دنیا میں پانچ سو سب سے زیادہ پربہوشالی مسلم ہستیوں کی لسٹے جاری ہوئی ہے اس لسٹے میں بھارت کے بھی کئی لوگ شامل ہیں اس لسٹے کو جورڈن کے در رویل البیت انسیٹیوٹ فور اسلامک تھوٹ نے جاری کیا ہے ریبیٹ نام سے مشہور در رویل البیت انسیٹیوٹ فور اسلامک تھوٹ ایک اسلامک انجیو ہے اس کا مکھیلہ جورڈن کی راجدھانی امان میں ہے دہ مسلم پانچ سو نام کی اس لسٹے میں سعودی عرب کے کنگ سلمان بن عبدالعزیز اور سعود کو پہلاستان پر رکھا گیا ہے دوسرے نمبر پر سعودی عرب کے ویرودھی دیش ایران کے سروچ دھرمی گروہ آیات اللہ علی خامنائی کو جگہ ملی ہے آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ اس سوچی میں طالبان کے حضب المجاہدین جیسے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے اس کٹیگری میں صرف تیرہ لوگوں کو شامل کیا گیا ہے تیرہ کٹیگری کے لوگوں کو اس سوچی میں شامل کیا گیا ہے ریبٹ انجیو نے ان پانچ سو ناموں کی سوچی جاری کی ہے ان میں سے پچاس رینکے تک شامل ناموں کو ہی کٹیگری میں باتا ہے چار سو پچاس نام سوچی بدن نہیں ہے انجیو نے جن تیرہ کٹیگری میں لوگوں کا چناؤں کیا ہے ان میں سے اسلامی ویدوان، دھارمک پرچارک، دھیاتمک، مارگ درشک، پروپیکاری، یادانداتا، سماج سے بھی بیزنسمن، ویگیانک، ٹیکنیشین، کلاکار، قرآن پڑھانے والے، میڈیا کے ہستی، کھیل کے ستارے اور اتیوادی بھی شامل ہیں اس لشتے میں تیسرا اسطحان قطر کے شاسخ شایق تمیم بن حمد السانی کو ملا ہے چوتھے نمبر پر ترکی کے راشتے پتی رجب طیب اردوگان قابض ہیں پانچوے نمبر پر جورڈن کے ہاشمائیٹ سمراج کے راجہ اور یروشلم میں پویتر اسطحلوں کے ابھی رکچک کنگ عبداللہ دیبتی اپنی الحسین کو رکھا گیا ہے چھٹے آستان پر اسلامی ویدوان اور دیوبند کے عالم دین مفتی آزم پاکستان محمد تقی عثمانی کو رکھا ہے ساتھوے نمبر پر مرکو کے راجہ کنگ محمد ویلد کابض ہیں آٹھوے نمبر پر یوئی کے راشتے پتی شیخ محمد بن زائد النہیان اور نوے نمبر پر آیات اللہ سید علی حسین السحسانی ہے دسوے آستان پر سعودی عرب کے کران پر ان سے محمد بن سنمان عبدالعزیز السعود کو جگہ ملی ہے